بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام ہمارے پاس ٹوپک ہے پرمیٹیشن گروپس سلائیڈ نمبر ہے فور زیرو ایٹ سب سے پہلے ہمارے پاس دیفنیشن ہے کہ پرمیٹیشن سیٹ ہوتا گیا پرمیٹیشن آف سیٹ اے مطلب کوئی بھی اگر سیٹ ہمارے پاس اے ہے اس کی پرمیٹیشن کیا ہوں گی ایک فنکشن ہوگا جس کی میپنگ کہاں سے ہوگی اے ٹو اے ہوگی اور وہ ون ٹو ون بھی ہوگا اور اون ٹو بھی ہوگا اب اے سے اے میپنگ ہو رہی ہے تو اے کی سارے ایلیمنٹس آئیں گے تو جب اے کی سارے ایلیمنٹس ہیں تو ون ٹو ون بھی ہے اور اون ٹو بھی ہے یہاں پہ اب ایک اگزمپل لی گئی ہے اے سیٹ لیا گیا اس میں ون ٹو ٹری فور ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ دو پرمیٹیشن شو کی گئے ہیں اب اے میں کتنی ٹوٹل پرمیٹیشن سا ہو سکتی ہیں جو بھی ہمیں سیٹ دیا گیا ہوگا اس میں جتنے ایلیمنٹس ہوں گے اب اس سیٹ میں کتنے ایلیمنٹس ہیں فور ایلیمنٹس ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل اس سیٹ کی فور فکٹوریل پرمیٹیشن سا ہو سکتی ہیں فکٹوریل کا کیا مطلب ہے کہ فور ملٹیپلائی بے تھری ملٹیپلائی بے ٹو ملٹیپلائی بے ون فکٹوریل یہی ہوتا ہے کہ ون تک ہم نے پھر سارے ایلیمنٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے بیک ورڈ ٹھیک ہے تو 4 3s are 12 12 2s are 24 24 1s are 24 یعنی جس سیٹ میں element 4 ہوں گے اس میں 24 total permutations ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر elements 3 ہوں گے تو 3 factorial permutations ہوں گی جب یہاں پہ 24 permutations میں سے صرف 2 permutations لی گئی ہیں ٹھیک ہے اب permutations بناتے کیسے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اچھا یہاں پہ 2 permutations لے لی گئی ہیں اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام رکھ لیا انہوں نے alpha رکھ لیا اور یہ بیٹا لے لیے ٹھیک ہے permutations کے نام رکھ لیے اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ alpha 2 کس کے equal ہے 3 کے alpha ہے یہاں پہ 2 ہے اور اس کا image کیا ہے 3 ٹھیک ہے alpha 2 3 کے equal ہے اب یہاں پہ دیکھیں beta 4 beta یہ رہا اور beta 4 4 کے نیچے کیا element ہے 3 یعنی beta 4 4 کا image 3 ہے اور یہاں پہ دیکھیں alpha 4 کس کے equal ہے 4 کے ٹھیک ہے یہ image بتا رہا ہے اس element کا اور beta 1 یعنی 1 کا image کیا ہے 2 یہ دیکھیں true image آگیا اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اور alpha یہ multiply کرنے کے بعد ایک permutation بنے گی multiplication ہم next دیکھتے ہیں multiply کرنے کے بعد 2 کا image وہ بھی 4 ہوگا اور beta 3 کا image وہ بھی 4 ہوگا یہ ہم دیکھیں گے multiplication کے بعد جی اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا اور alpha کو multiply کیا گیا ہم دیکھتے ہیں ابھی دو permutations کو ہم multiply کیسے کرتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں permutations لکھ لیا ہے permutations کے product کو ہم composition بھی بولتے ہیں اب یہاں پہ بیٹا اور alpha پہلے میں نے بیٹا permutation رکھی ہے پھر alpha جس حساب سے ہم نے multiply کرنا ہے اسی order سے ہم نے وہ elements یا permutations رکھنی ہیں جب اسے کرنا کیسے اچھا کوئی بھی permutation ہوگی جتنی بھی permutations ہم نے بنانی ہے کسی set کی اس کے جو اوپر والی row ہوگی یہ same ہوگی 1,2,3,4 یہ وہی set ہوگا جس کی permutations ہم بنا رہے ہیں 1,2,3,4 تھے elements تھے ہمارے set A میں دیکھیں یہاں پہ بیٹا permutation میں بھی یہی ہے 1,2,3,4 ہے جو first row ہے اور alpha permutation میں بھی 1,2,3,4 ہے ٹھیک ہے اب جو ہم product find کریں گے اس میں بھی جو first row ہوگی وہ یہی elements رہیں گے صرف changing کہاں پہ آئے گی ان نیچے والی row میں second row میں جب ہم نے اب کرنا کیسے ہے کہ ہم نے second والی permutation دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے multiply ہم کس کو کر رہے ہیں بیٹا اور alpha اسی order سے ہم نے permutations رکھی پھر تو second والی permutation ہوگی اس کے elements ہم نے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا ہم کسے find کریں 1 کو اب یہاں پہ دیکھیں 1 کے نیچے کیا ہے 2 اس 2 کا image پھر ہم نے اس والی permutation میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے 1 کے نیچے 2 2 کے نیچے کیا ہے 1 تو 1 ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس element کیا ہے 2 2 ہم نے کس میں دیکھنا ہے right والی permutation میں 2 یہ رہا 2 کے نیچے کیا ہے 3 اب 3 کو ہم نے چیک کرنا ہے 1 والی permutation میں یہ رہا 3 3 کے image کیا ہے 4 4 ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اوکے اب next کیا ہے ہمارے پاس element 3 3 کا image یہاں پہ دیکھا 3 کا image کیا ہے 1 پھر 1 کو یہاں پہ چیک کیا 1 کیا image کیا ہے 2 2 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اب next ہمارے پاس کیا element ہے 4 4 کا image یہاں پہ دیکھا 4 ہے اور یہاں پہ 4 پھر یہ جو image آئے گا اس کو ہم نے کس میں چیک کرنا ہے 1 والی permutation میں اب یہاں پہ 4 کا image کیا بن رہا ہے 3 تو یہاں پہ ہم 3 لکھیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے product find کر لیا کس کا beta اور alpha کا easy سا method ہے لیکن practice سے آئے گا ٹھیک ہے practice کیجئے گا اچھا یہ دیکھیں جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ elements آئیں گے وہ ہوں گے وہ ہی set کے elements ہی ہوں گے 1,2,3,4 ہی ہوں گے بس ان کا order change ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے 1,4,2,3 جی دیکھیں ان slides میں ہمیں multiplication کا matter بتایا گیا یہ دیکھیں 1 ہے تو 1 کا image ہم نے دیکھا 2 ہے پھر 2 کو ہم نے چیک کیا first permutation میں اور اس کا image کیا بن رہا ہے 1 تو 1 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر یہاں پہ second element کا بتایا گیا پھر یہاں پہ third کا اور یہاں پہ fourth کا بتایا گیا جی دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پورا product آ چکا ہے یہی ہم نے ابھی find کیا ٹھیک ہے next ہمارے پاس definition ہے permutation group of a set A is a set of permutations of A ٹھیک ہے permutation group اب کیا چیز ہے کسی بھی set کا اس set کی ساری permutations کا set ہے ٹھیک ہے group اب وہ کون سا set ہے that forms a group جو کہ group بناتا ہے یعنی group کے سارے exams جو ہے وہ satisfy کرتا ہے under function composition next ہمارے پاس example ہے the set of all permutations of 1,2,3 اب دیکھیں یہاں پہ کتنے elements ہیں 3 ٹھیک ہے تو اس کی جتنی بھی permutations بنیں گی اس کا جو set ہوگا وہ symmetric group ہوگا ٹھیک ہے یہ ظاہری سی بات یہ بالکل confirm بات ہے کہ کوئی بھی permutations کا set ہوگا وہ symmetric group ہوگا ٹھیک ہے on 3 letters denoted as 3 اس میں letters کتنے ہیں 3 ہیں تو اس لئے ہم نے S3 یہ permutations کے set کو ہم capital S سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر number of elements لکھ دیتے ہیں کتنے ہیں 3 ہیں تو یہاں پہ 3 آ گیا پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی کتنی total permutations ہو سکتے ہیں there are 6 permutations 3 elements ہیں تو کتنی permutations بنیں گی 3 factorial 3 factorial کریں گے تو وہ کس کی equal آئے گا 3 multiply by 2 multiply by 1 that is equal to 6 یعنی total یہاں پہ 6 permutations بنیں گی permutations کیسے بنیں گی یہ ہم ابھی بناتے ہیں next ہے ہمارے پاس examples of permutations groups اچھا permutations find کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کیا آپ وہ set کے elements بھی بتائیں ٹھیک ہے وہ آپ کو صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ s3 کی permutations find کریں یہاں پہ 3 لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس میں 3 elements آئیں گے 3 elements آئیں گے 1,2,3 آپ لینے ٹھیک ہے 1,2,3 آ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس set میں کتنے elements ہیں 3 elements ہیں تو total permutations کتنی ہوں گی 3 factorial یعنی 6 permutations ہوں گی 3 factorial کا یہی مطلب ہے 3 multiply by 2 multiply by 1 تو اس میں total کتنی permutations ہوں گی 6 یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے 6 permutations ابھی بنائی ہیں ٹھیک ہے اب permutations کا first row جو ہوتی ہے وہ وہی element ہوتا ہے یہ set کے elements ہی ہوتے ہیں 1,2,3 as it is ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ویسے لکھ لیا ہے سارے یہ دیکھیں سب سے پہلی permutations ہمارے پاس identity ہوتی ہے identity کیسے ہوتی ہے کہ جیسے number جس order میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں 1,2,3 تو وہ second row بھی as it is آ جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس first permutations اور identity وہ ہمارے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے 1 کے نیچے 1 ہے 2 کا image 2 ہے 3 کا image 3 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے f1 بنانی ہے permutations 1,2,3 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان elements کا بس ہم نے order change کر کے لکھے دینا ہے پہلے 1,2,3 ہے آپ 3,2,1 کر دیں 1,3,2 کر دیں کچھ بھی کر دیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 3,2,1 کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب ان permutations کے نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ساری permutations بنا لیا ہے دیکھیں یہاں پہ 3,2,1 ہے یہاں پہ 3,1,2 ہے یہاں پہ 2,1,3 ہے یہاں پہ 2,3,1 ہے یہاں پہ 1,3,2 ہے ٹھیک ہے different ہیں ساری ٹھیک ہے اچھا جو same والی ہوں گی اسے ہم نے identity کہنا ہے یہ simple سا method ہے permutations بنانے کا کسی بھی set کی ہم نے S3 کی permutations بنائی ہیں ٹھیک ہے جب یہاں پہ permutations تو same ہے لیکن انہوں نے نام different رکھے ہوئے کیسے ہیں identity کہ انہوں نے اس سے epsilon سے show کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد alpha نام دیا ہوئے اور پھر alpha square دیا یعنی next permutations جو بنی ہے 3,1,2 والی وہ اگر ہم alpha کو alpha سے multiply کریں تو ہمارے پاس یہی والی permutations آتی ہے ٹھیک ہے alpha square اب multiply کیسے کرنا ہے جیسے ہم نے ابھی meta اور alpha کو کیا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس یہ والی permutations آ جائے گی اس لئے انہوں نے alpha square نام کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد next permutations کو انہوں نے beta بول دیا ہے اس کے بعد اگر ہم alpha اور beta کو multiply کریں تو یہ والی permutations آ جائے گی پھر alpha square کو اگر ہم beta سے multiply کریں تو یہ والی permutations آئے گی permutations ساری different آلیا جیسے ہم نے بنائی ہیں ویسے ہی آئیں گی بس انہوں نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم alpha کو alpha سے multiply کریں گے تب بھی یہ والی permutations بن سکتی ہے پھر اگر ہم alpha کو beta سے multiply کریں تو یہ والی permutations بن سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے یہ والی بن سکتی ہے اگر آپ کو simple صرف permutations بنانے کا بولا جائے تو آپ نے صرف کوئی بھی نام رکھ permutations بنا گئنی آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس کا پروڈکٹ ہے جب ہم نے S3 کی permutations تو find کر لی ہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ کیا یہ permutations جو ہے ایک گروپ بھی بنا رہی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے composition of functions is always associative ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد identity بھی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ permutations جو ہوتے یہ 1 to 1 بھی ہوتی ہیں on to بھی ہوتی ہیں اس لئے ان کا inverse بھی exist کرتا ہوگا یہ ہم نے ابھی last time ہم نے theorem پڑا تھا کہ کوئی بھی جو set ہوتا ہے وہ اگر one to one ہو اور on to بھی ہو تو اس کا inverse بھی لازمی طور پر exist کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ساری condition satisfy ہوگئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ S3 group ہے یہاں پہ closure property کا نہیں بتائے گا لیکن یہاں پہ group ہے یعنی آپ کو کوئی بھی set دیا جائے set of permutations جو ہے یہ ہمیشہ group ہوتا ہے ساری number 4 20 تک next time next lecture میں کریں گے take care allah hafiz